ہلو ویورز ویلکم دو میر چینل آج میں آپ کو اس ویڈیو میں مگنیٹک کانٹیکٹر کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں مگنیٹک کانٹیکٹر جو کہ ہم کنٹرول پینل میں سوچنگ کے لئے یوز کرتے ہیں اس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اور اس کے ساتھ جو کنیکٹڈ ہوتی ہے آور لوڈ ریلے جو کہ آپ لیفٹ سیڈ پر دیکھ سکتے ہیں اس آور لوڈ ریلے کو ہم کیسے کنیکٹ کرتے ہیں اور اس کا کیا پرپس ہوتا ہے رائٹ ہینڈ سیڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک کانٹیکٹر ہے جو کہ لیٹس فارم ہے کم لوڈ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو کانٹیکٹر جو ہم یوز کرتے ہیں جیسے کہ آپ میڈ میں دیکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا اس کے بوکس پر کیا انفرمیشن دی جاتی ہے اس کے بارے میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ بوکس ہے اس کے ٹاپ پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا مارڈل نمبر ہوتا ہے دوسرا آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے کونٹیکٹر اور آگے ڈیفرنٹ لینگویجز میں لکھا ہوا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے یہ وولٹیج اپریٹنگ وولٹیج یہ ٹونٹی فور وولٹیج اپریٹڈ ہے فیفٹی سکسٹی ہارٹس یعنی کہ اس کونٹیکٹر کو ہمیں اپریٹ کرنے کے لیے سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر لگانا پڑتا ہے جو کہ ٹونٹی فور وولٹیج دیتا ہے اور ہم اس کو اپریٹ کرتے ہیں اس بات کا آپ خاص خیار رکھیں کیونکہ ہم کبھی کبھی دے بغیر دیکھیں ہم کونٹیکٹر انسٹال کر دیتے ہیں اگر اب ٹونٹی فور وولٹیج کے کونٹیکٹر کو ٹونٹی ٹو وولٹیج دے دیں گے تو کیا ہوگا آپ کا شارٹ سرکٹ ہو جائے گا اور آپ کا کونٹیکٹر کی جو کوئل ہے وہ بھی جال جائے گی کیونکہ یہ ایکسپینسیو ہوتے ہیں اس سے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے اس کے اوپر لوڈ دیا گیا ہے کتنا لوڈ ہم اس کے جو کونٹیکٹس ہیں کونٹیکٹس پہ جو ہے لوڈ ڈال سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں فائی پائنٹ فائف کلو وارٹ اگر ہمارے وولٹیج فور ہنڈرڈ وولٹیج ہے اور سیون پوائنٹ فائف ایچ پی وہ کی آگر ہمارے وولٹیج جو ہیں فور ایٹی ہیں یہ کیا اس کے جو سوچنگ کونٹیکٹسیں اُن کی جو ریٹنگ ڈی جا رہی ہے جیسا کی آپ دیکھ سکتے ہیں پر میں مرل پاور ٹرمینل دیئے گئے ہیں آہ الوان الٹو ان ال تھری اِس کی سپےسیفیکشن دی جاری ہے ہم اس کے اوپر جو او آہ میکسیموم لوڈ ڈال سکتے ہیں یہ اس کی آہ سپیسیفیکشن بتائی جاری ہے اور آگے آپ دیکھ سکتے ہیںrolling اس کا مارڈل نمبر دیا جا اس کی انفرمیشن دی گئی ہے یہ 3P لکھا ہوا ہے 3Pول ہے اور AC کونٹیکٹر ہے اور اس کے اوپر جو ہم لوڈ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں سوچ کر سکتے ہیں وہ 220 کا بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ سنگل فیس لوڈ بھی ہم اس کے ساتھ کنٹرول کر سکتے ہیں اور ہم اس کے ساتھ 440 یعنی کہ 3 فیس وولٹیج کو بھی سوچ کر سکتے ہیں اور آگے امپیر دے گئے ہیں میکسیمم امپیر جو ہم اس کے جو پاور ٹرمینل ہیں ان سے پاس کر سکتے ہیں وہ ہے 13 امپیر ابھی آپ کو کونٹیکٹر کی طرف لے کے جاتا ہوں کونٹیکٹر میں کیا انفرمیشن دی جاتی ہے کون کون سے کونٹیکٹس ہوتے ہیں اس میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ایک مگنیٹک کونٹیکٹر ہے اس میں پاور ٹرمینلز ہوتے ہیں یہ پاور ٹرمینلز ہیں جن پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مینچن کیا گیا ہے ل1 ل2 ل3 یہ اور جبکہ آپ یہ ایک سائٹ سے ہم پاور ٹرمینلز کو پاور جو 3 فیس ہوتا ہے راڈی ایلو بلیو اس کو ان کرتے ہیں جبکہ اس کے نیچے جو ٹرمینلز ہیں یہاں سے آؤٹ کرتے ہیں اور اگر ہم نے اگر آور لوڈ ریلے لگانی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کی آؤٹ پوٹ پہ ہم آور لوڈ ریلے لگاتے ہیں یہ آور لوڈ ریلے ہے بائی میٹیلک آور لوڈ ریلے ہے ہم اس کے ٹرمینلز پہ یہاں پہ اس کی آؤٹ پوٹ پہ ہم ایسے اس کو کنیکٹ کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہماری جو آؤٹ پوٹ یہ ادھر سے ہماری ریڈی ایلو بلیو ان ہوتی ہے جبکہ یہاں سے اس آور لوڈ ریلے کے تھرو پاس ہوتے ہوئے ہم اس کے اس ٹرمینلز ریڈی ایلو بلیو آؤٹ کر لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یہ بائی میٹیلک سٹرپ ہوتی ہے جب ہمارا لوڈ انکریز کرتا ہے یہ اس کے سکیل ہوتا ہے اس سکیل سے ہم اس کے ایمپیئر سیٹنگ کرتے ہیں جیسے ہمارا جو آؤٹ پوٹ ہے ان ایمپیئر سے زیادہ ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کی بائی میٹیلک سٹرپ چوتی ہے وہ اپنی پوزیشن چینج کر لیتی ہے ہمارا جو لوڈ ہوتا ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے اگر آپ اس ریلے کے بارے میں ٹیپلی جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کے انڈ میں لنک حاصل کر سکتے ہیں وہاں سے آپ جان سکتے ہیں جیسے پاور کونٹیکٹس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں تین انکمر ہیں اور یہاں سے آؤٹ گوئنگ ہے یہ تری فیس کے لیے یوز کے جاتے ہیں جبکہ آپ اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایکزری کونٹیکٹس ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس تھرٹین اینڈ فورٹین اس کے آگے اینو لکھا ہوئے اینو کا مطلب ہوتا ہے نارملی اوپن کونٹیکٹس ہیں جبکہ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹونٹی ون اینڈ ٹونٹی ٹو ہے اس کے آگے انڈ سی لکھا ہوا یہ نارملی کلوز کونٹیکٹس ہوتے ہیں اے ون دیکھ سکتے ہیں اے ٹو دے سکتے ہیں یہ اس کی کوائل کو انرجائز کرنے کے لیے یہاں پہ ہاں ٹونٹی فور وولٹیج پلس زیرو وولٹیج دیتے ہیں یہ اس کے بارے میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں کہ اس کو کیسے ہم ان سی جو ہوتے ہیں ہم یوز کرتے ہیں انٹر لاکنگ کے لیے کیسے انٹر لاکنگ کرتے ہیں اس کے تھرو آپ اس ویڈیو کے انڈ میں لنک حاصل کر سکتے ہیں اس میں سٹار ڈلٹا ہے جس میں ان سی یوز کی ہوئے ہیں کیسے ہم انٹر لاکنگ کرتے ہیں انٹر لاکنگ کا کیا پرپس ہوتا ہے وہ بھی آپ جان سکتے ہیں اینو اینو ہم یوز کرتے ہیں ڈی او ال میں ڈیکٹ آن لائن سٹارٹر میں وہ بھی آپ میرے چینل پر ویڈیو حاصل کر سکتے ہیں کیسے ہم اس این او کو یوز کرتے ہیں اس کونٹیکٹر کو انرجائز کرنے کے لیے اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو ہے اس کونٹیکٹر میں ایک سٹیکر دیا گیا ہوتا ہے جہاں پر ٹوٹل انفرمیشن دی جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں موس لیفٹ سائیڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو انفرمیشن دی گئی ہے والٹیج ایسی اس کی تمام رینج دی گئی ہے ہم ٹو ہنڈر سے سکس ہنڈر تک اس پہ والٹیج جو ہے سوچ کرا سکتے ہیں یہ اس کے پاور ٹرمینل کی جو ہے سوچنگ کی والٹیج سوچنگ کی جو ہے کپیسٹی لکھی ہوئی آگیا آپ دیکھ سکتے ہیں ون پی ایچ ون پی ایچ جو ہے ون فیس سوری سنگل فیس یعنی کہ سنگل فیس ہم اس پہ ٹو ایچ پی کا لوڈ میکسیمم کنیکٹ کر سکتے ہیں یہ انفرمیشن بہت ضروری ہوتی ہے اگر آپ زیادہ لوڈ ڈالیں گے تو کیا ہوگا ہمارا کونٹیکٹر جو ہے رپچر ہو جائے گا آگے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹری پی ایچ تھری فیس آپ اس پہ ون پی دیکھ سکتے ہیں ٹو ہنڈرڈ ون پی ہوں گے تو آپ اس پہ تھری فیس کا تھری فیس سوری تھری ایچ پی آس پاور کا لوڈ کنیکٹ کر سکتے ہیں جبکہ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹو فورٹی ہوں گے تو تب بھی آپ تھری ایچ پی کا لوڈ کنیکٹ کر سکتے ہیں فور آہ فور ایٹی ہوں گے تو آپ اس پہ سیون پوئنٹ فائف ایچ پی کا لوڈ کنیکٹ کر سکتے ہیں آہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو جو ہمارے والٹیج بڑھتے جا رہے ہیں ہمارے ایچ پی بھی زیادہ ہوتے جا رہے ہیں اس کا پرپس کا جیسے ہمارے والٹیج بڑھتے ہیں اسی حساب سے جو ہے ہمارے جو آہ کرنٹ جو ہے وہ بھی آہ کم ہو جاتی ہے اس وجہ سے ہم زیادہ لوڈ کنیکٹ کر سکتے ہیں اور دوسرا کیا ہے اس میں ریزن کہ ہمارا جو آہ آہ سنگل فیس سے تھری فیس ہو جاتا ہے اور تین ٹرمینل یوز ہونے لگ جاتے ہیں اس لئے ہم اس پہ زیادہ لوڈ کنیکٹ کر سکتے ہیں آگے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس سکس ہنڈرڈ والٹیج ہیں جس پہ ہم آہ 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 ٹین ایچ پی کا آہ لوڈ کنیکٹ کر سکتے ہیں آگے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس اگر ہم فیوس کنیکٹ کر رہے ہیں تو فیوس کی ریٹنگ دی گئی ہے اگر آپ فیوس یوز کر رہے ہیں تو میکسیمم تھرٹی امپیر کا اس کونٹیکٹر کے ساتھ یوز کریں گے اور اس کے ساتھ جو میکسیمم والٹیج ہونے چاہیے اس کے وہ جو ہے سکس ہنڈرڈ ہونے چاہیے اور اس کے بعد آگے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے کے اے کلو امپیر یعنی کہ جو لمحاتی طور پر سچ کرنٹ جو پاس کرتی ہے اس کی بریکر کی ویلی جو ہنڈرڈ امپیر ہونے چاہیے جبکہ آپ سیکنڈ رو دیکھ سکتے ہیں سی بی لکھا ہوا ہے سی بی کا مطلب سرکر بریکر اگر آپ سرکر بریکر یوز کر رہے ہیں تو سرکر بریکر آپ کا تھرٹی فائف امپیر کا ہوگا اس کے میکسیمم وولٹیج فور ایٹی ہوں گے اور اس کے کے اے جو ہوں گے ایٹی فائف ہوں گے آگے پھر سی بی اے سرکر بریکر تھرٹی فائف امپیر اگر سکس ہنڈرڈ وولٹیج ہیں تو اس کا کے اے جو ہے فیفٹی ہوگا آگے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو سپیسفیکیشن دی گئی ہے اس کے کونٹیکٹر کی کرنٹ جو ہے ٹونٹی فائف امپیر ہے ایک زیری کونٹیکٹ ہے ان کا موڈل نمبر دیا گیا ہے جو اس سے وائر آپ نے پاس کرنی ہے اس کی جو ہے ویلیو دی گئی ہے اے ڈیبلیو جی جو سٹینڈرڈ وائر گیج سائز ہوتا ہے گیج جو ہے وائر کی وہ ٹین ٹو ایٹین آپ نے کپر کی یوز کرنی ہے اور میکسیمم جو اس کے اوپر جو ٹیمپریچر ہے وہ سیمٹی فائف ڈگری کا ہوگا جب آپ نے کونٹ جب ٹرمیلل آپ نے ٹائٹ کرنے ہیں تو اس پر اوپر آپ نے کتنی فورس اپلائے کرنی ہے فیفٹین پاؤنڈ پر انچ ہے سٹرپ ہے کتنا آپ نے اس کو چھیلنا ہے فائف پوائنٹ فائف بائی سکسٹین انچ آپ نے جو بھی آپ وائرس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اس کو آپ نے سٹرپ کرنا ہے یعنی کہ اس کے اوپر اس کے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر ایک ٹیبل دیا گیا ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئی ٹی اچھ لکھا ٹنٹی فائف جو اس کی ایک آئی ٹھرمیل کرنٹ کی کپیسٹی ہے یعنی کہ جو پاور ٹرمیلل سے آپ کرنٹ پاس کر سکتے ہیں وہ ٹنٹی فائف ہم پہ رہا اس کے بعد آپ اپریشن وولٹیج دیکھ سکتے ہیں میکسیمم اس کے جو پاور ٹرمیلل سے آپ اپریشن کر سکتے ہیں وولٹیج وہ سکس نائنٹی وولٹیج ہے اور فریوکنسی فیفٹی ٹو سکسٹی ہرٹس ہے ایمپلس فیدھ وولٹیج یو آئی ایمپی ایمپلس فیدھ وولٹیج کیا ہوتے ہیں جو لمحاتی طور پر اس میں سے وولٹیج پاس کر سکتے ہیں یعنی کہ لائٹننگ کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے آپ کے سرکٹ میں اگر آئی وولٹیج آ جاتے ہیں اس کی ویلیو جو ہے سکس کے وی یعنی کہ سکس تھاؤزن وولٹیج پاس کر سکتا ہے لہماتی طور پر یہ کونٹیکٹر بریک ڈاؤن نہیں ہوگا آگے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پھر ویلیو دی گئی ہے تھری فیس آئی وولٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں ٹو تھرٹی وولٹیج ہوں گے تو کلو وارڈ تین کلو وارڈ آپ اس کے اوپر لوڈ ڈال سکتے ہیں فور ہنڈرڈ وولٹیج ہوں گے تو فائف پانٹ فائف فائف ہنڈر ٹو سکس نائنٹی ہوں گے تو آپ اس کے اوپر سیون پانٹ فائف کا کلو وارڈ کا لوڈ ڈال سکتے ہیں سو یہ انفرمیشن دی جاتی ہے کونٹیکٹر پر امید ہے کہ آپ کو کافی انفرمیشن ملی ہوگی اس کونٹیکٹر کے مطابق متعلق اگر آپ اس کے وائرنگ جانا چاہتے ہیں اور کچھ بھی جانا چاہتے ہیں آپ میرے چینل پر تمام ویڈیو حاصل کر سکتے ہیں thank you so much for watching don't forget to subscribe my channel thank you bye bye